دوستو نمازکار میرا نام سوپال سنگر اٹھوڑور میری یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا ہر دیکھ سواجت کرتا ہوں دوستو ہمیشہ کی طرح آپی کے ویسے پہ آپی لوگوں کی ہیلپ کے لیے کہیں نے کہیں آپ کو ہیلپ ملے یا کہیں نے کہیں آپ کو فائدہ ہو تو آج کا ویسے ہے رزیشٹی کینسل کب ہوتی ہے یا کتنے دنوں تک کرا سکتے ہیں اور کس کس کنڈیشن میں کینسل ہو سکتی ہے دوستو ہم کوئی بھی پروپرٹی کریدتے ہیں ہم لوگ تو اس کی رزیشٹی کرواتے ہیں تو کئی بار گلت ہو جاتی ہے یا کئی بار کوئی اگلا آدمی گلت بھیج دیتا ہے تو سب سے پہلے آج ایک ہی مددے پہ بات کرنے والا ہوں وہ ہے کینسیلیشن کیسے کروا سکتے ہیں اور کیا اس کا ٹائم پریڈ ہوتا ہے یہ موٹا موٹی تین پوائنٹ ہے اس پہ اپنے بات کریں تو سب سے پہلے تو رزیشٹی کئی بار کیا ہوتا ہے آدمی کرواتا ہے تو فرجی کروا دیا یا پیسے کا لیندین پروپر نہیں ہوا مان لیزی آپ نے پیسے لیے نہیں یا چیک کے بیس پہ رزیشٹی ہوتی ہے کئی بار اس میں ٹائم رہتا ہے کہ تین مہینے میں چیک کلئر کروائیں گے رزیشٹی میں منسن ہو جاتا ہے اور وہ چیک کلئر نہیں ہوتے ہیں تو اس کنڈیسن میں بھی کینسل ہوتی ہے یا کسی دباؤ سے ہوتی ہے یا جبردستی کروا لیتے ہیں یا کسی اور کی جمین تھی وہ رزیشٹی آپ کے نام گرا دیا تو یہ سب چیزیں کیسے کینسل ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے تو فرجی جو رزیشٹی ہوتی ہے وہ کینسلیشن ہونے کے چانسز پورے ہوتے ہیں پیسوں کا لیندین ہے یا آپ پہ جبردستی کروای گئی ہے تو اس چانسز میں تھوڑا سا کم رہتا ہے کینسلیشن کا یا کینسلیشن ہونے کے چانسز کم رہتے ہیں اب بات آتی ہے رزیشٹی کینسل ہوتی کہاں سے ہیں کیا سب سے بڑا مددہ یہ ہوتا ہے کہ رزیشٹی اپن لوگ کرواتے ہیں سب رزیشٹر آفیس کے اندر کیا سب رزیشٹر کینسل کر سکتا ہے دوستو نہیں تیسلدار بھی کینسل نہیں کر سکتا ہے کلیکٹر بھی نہیں کر سکتا ہے ڈی ایم بھی نہیں کر سکتا ہے تو رجیسٹری کینسل ہوتی کہاں سے ہے مین ہوتا یہ ہوتا ہے ادھکتر آدمی کیا ہوتا ہے گہرائی میں نہیں جاتے ہیں کہاں سے رجیسٹری کینسل ہوگی یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کا جڑ تک جانا ضروری ہوتا ہے تو رجیسٹری جو کینسلیسن ہوتی ہے وہ جلاس سیویل نیالے سے ہوتی ہے اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ہوگی وہاں سے آدیس ہوتے ہیں ڈکری ہوتی ہے وہاں سے وہ پھر سب رجیسٹر کے پاس جاتی ہے تب کینسلیسن ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس ادھکار نہیں ہوتا ہے اب کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ایک پتا کی زمین تھی اور ایک بیٹے نے پوری زمین بھیج دی تو وہ رجیسٹری کینسل ہونی ہونی چاہیے کیونکہ ادھکار نہیں ہیں اس کے علاوہ مال لیجے کسی پتا نے ایک پتا کے تین بچے تھے ایک وہ پتا نے زمین کسی ایک بیٹے کے نام رجیسٹری کرا دیں تو وہ کیا کینسل ہو سکتی ہے وہ ایک کنڈیسن میں کینسل ہوتی ہے ایک میں نہیں ہوتی ہے یدھی وہ زمین پستنی ہے ان کے باپ داداؤں سے یا ان کے خاندانی زمین ملی ہوئی ہے تو وہ رجیسٹری کینسل ہوتی ہے خاندانی زمین پہ تینوں بچوں کا ادھکار ہوتا ہے یدھی وہ زمین ان کے فادر نے کہیں سے کھریدی ہے پیسے دے کے رجیسٹری کروائی ہے انہوں نے خود نے نامانتن کروائی ہے تو وہ رجیسٹری کینسل نہیں ہو سکتی کہ پتا کا ادھکار ہوتا ہے خریدی بھی پروپرٹی کو کہیں کسی کو دے سکتا ہے کسی اور کو بیٹھ سکتا ہے یا اپنے پتر کو یا اپنے پتر کو کسی کو بھی دے سکتا ہے تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جب کئی بار اپن دہان نہیں دیتے ہیں تو ان میں دہان دینا ضروری ہوتا ہے اب اس کے علاوہ بھی کئی بار جیسے دو بھائیوں کا جمین تھا اور اس کا حصہ نہیں الگ کروائے رکھا تھا یا خود کے حصے کی مالی جی ایک پتا کی جمین تھی اور اس کا اپنے نام نہیں کر رہا ہے اور ایک بیٹے نے پوری جمین کو بیز دیا یا خود کی جمین کو پہلے بیز دیا پھر سیکنڈ میں تھرڈ دوسرے بھائی کے حصے کو بیز دیا یعنی حصہ الگ نہیں ہو رکھا ہے تو اس کنڈیشن میں رجیسٹری کینسل ہو سکتی ہے اب اس میں آتا ہے مین جو آتا ہے ٹائمینگ کا ادکتر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ رجیسٹری کتنے ٹائم میں کینسل ہو سکتی ہے یا کیا ٹائم پیروڈ ہوتا ہے دوستو اس کے اندر تیس دن سے لے کے اور نبی دن کا ٹائم پیروڈ ہوتا ہے ملعب آپ کو ایک مہینے سے لے کے تین مہینے تک رجیسٹری کینسل کروا سکتے ہو اس کنڈیشن میں وہ ہے آپ کا کسی بھائی کا حصے ملہ گلت کر دیا ہو یا فادر نے کر دیا ہو تو اس کنڈیشن میں اس کے علاوہ یدی آپ کا پیمنٹ کا جو ٹائم پیروڈ ہے مالی جے کئی بار بینا پیمنٹ بھی رجیسٹری ہوتی ہے پیمنٹ پورا نہیں دیتے ہیں چیک دے دیتے ہیں اور چیک میں اس میں ٹائم مل جاتا ہے چھ مہینے آٹھ مہینے تو وہ جب تک چیک کا ٹائم ہوتا ہے تب تک لیگل ہی بات کریں تو یہ تیس دن سے لیکن 90 دن کا ٹائم پیروڈ ہوتا ہے اب آتا ہے کہ میوٹیشن کے بعد میں بھی کیا رجیسٹری کینسل ہو سکتی ہے دوستو بلکل ہو سکتی ہے یدی وہ کیول فروڈ کے کیس میں ہوگی جبردستی کرائی ہوئی ہے یا آپ کے یہ مان لیجیے کہ آپ پیسے نہیں آئے ایسا کنڈیشن نہیں ہوتا کیونکہ پیسے کے لیے وہاں رجیسٹر اوپس میں پوچھتے ہیں رجیسٹری میں یادی مینسن ہے کہ پیسہ میں نے پرابت کر لیا ہے تو آپ کی رجیسٹری کینسل نہیں ہوتی ہے یادی اس میں مینسن نہیں ہے ملکہ اس میں مینسن ہے کہ آپ کو چھ مہینے میں یہ چیک دیا یہ چیک اتنے اس ڈیٹ کا ہے تو وہ رجیسٹری کینسل ہو سکتی ہے لیکن آپ نے اس میں لکھ لیا کہ میں نے اس کا پورا پیسہ پرابت کر لیا اس کے پوری بحثہ لکھی رہتی ہے تو یہ آپ کو دیان رکھنا ضروری ہے یہ چیزیں کر دی تو چانسز کم رہتے ہیں کہ اول فروڈ کے کیس میں رجیسٹری کینسل ہو سکتی ہے موٹیشن کے بعد میں یا داخل خارج ہونے کے بعد میں اس میں بھی کیا ہوتا ہے کئی بار لمبے ٹائم بعد میں بھی ہو جاتی ایسا نہیں کہ ایک مہینہ یا تین مہینے کئی بار یہ ایک سال دو سال بعد میں بھی ہو جاتی یہ depend کرتا ہے اس میں کیا فرجی وڑا ہے آپ نے کیا proof دیئے ہیں آپ کے ثبوتوں کے آدھار پر یہ decision ہوتا ہے آپ کو civil نیالے کے اندر proof دہنے رہیں گے تب ہون رجیسٹری کینسل ہو سکتی ہے کیونکہ ادھیک تر لوگ چیئے کیول چاٹھ سو بی سی کے تحت یا چاٹھ سو بی سی یا آپ کو غلط طریقے سے کوئی رجیسٹری ہوئی ہے تو وہ رجیسٹری آپ کی کینسل ہو سکتی ہے پیمنٹ کے معاملے میں یا جبردستی کے معاملے میں یا آپ یہ کوئی بل پور ہوکر آپ کوئی رجیسٹری کروا رہے ہیں جبردستی کروا رہے ہیں تو وہ رجیسٹری چانسز بہت کم رہتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا نہیں کہ بل پور آپ سے رجیسٹری کروا لے کیونکہ رجیسٹر آر آفیس میں بھی آپ پوچھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے وہاں انگوٹہ لگتا ہے آپ کی فوٹو کھستی ہے کئی لوگ بولتے رہے ہیں یہ پہلے ہوتا تھا لیکن اب نہیں پہلے کیا ہوتا تھا رجیسٹر آر آفیس میں فوٹو نہیں کھستی تھی یا فوٹو دوسرے کی فوٹو بھی لگا دیتے تھے اب 2016 کے بعد میں جو رجیسٹری ہو رہی ہے اس میں آپ کا اون لائن فوٹو کھستی ہے اس کے علاوہ ایڈووکیٹ سے اچھے ایڈووکیٹ سے آپ سلا لے سکتے ہیں یا جو ریال اسٹیٹ میں کافی لمبے ٹائم سے کام کر رہے ہیں ان سے بھی آن لائن چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ کے آپ فائن لائز کر سکتے ہیں یہ ویڈیو جیدی آپ اچھا لگا تو شیئر ضرور کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لئے کمنٹ ضرور کریں دوستوں آپ اسی ترے سنے بنائے رکھیں اور ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ نیکسٹ ویڈیو کے آپ ملتے رہیں اور آپ سوست رہیں آپ ویاس رہیں اور ہمیسے آپ مس رہیں